دار المدینہ سے ایک ٹیچر صاحبہ نے ایک سوال لکھا لکھتی ہے مفتی صاحب اگر دو یا تین بچوں کا سبق ایک ہی رکو پر ہو اور ناظرہ کے جونٹ میں وہ ایک ساتھ مل کر بلند آواز میں پڑھیں تو ایسا کرنا کیسا اور اگر کاریا ایک آیت کو سکھانے کے لیے بلند آواز سے پڑھے اور سارے بچے دہرائیں تو ایسا کرنا کیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوحاب اللہمہ ہدایت الحق و السباب مطرمہ اگر چند بچے مل کر بلند آواز میں اپنا سبق پڑھیں تو اس میں حرج نہیں یہ تعلیم قرآن ہے تلاوت قرآن نہیں لیکن اگر وہ کاریا کو مل کر اپنا سبق سنائیں تو ایسا کرنا جائز نہیں کہ کاریا کے لیے بغور تینوں کا جدہ جدہ سبق سننا ممکن نہیں ہاں اگر چند مل کر سبق دہرائیں اور ایک سبق سنائیں تو اس میں حرج نہیں جبکہ کاریا سبق سنانے والے کا سبق گوھر سے سنے اسی طرح کاریا کا ایک آیت سکھانے کی غرض سے بلند آواز میں پڑھنا اور بچوں کا مل کر دہرانا بھی جائز ہے کہ یہ بھی تعلیم قرآن ہے مفتی آمجارخہ نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں خیال رہے کہ قرآن کا حکم اور ہے تعلیم قرآن کا کچھ اور بہت سے بچے مل کر قرآن یاد کر سکتے ہیں اگرچہ آواز اونچی ہو کہ وہ تعلیم قرآن ہے پر آتے کہ قرآن نہیں خزائر العرفان صفحہ نمبر دو سو اسی فتاوہ رضویہ میں ہے پس صورت اولہ میں جہاں مقصود تلاوت و ختم قرآن ہے نہ کہ حاضرین کو سنانا اگر سبہ استہ پڑھیں کہ ایک کی آواز دوسرے کو نہ جائے تو این ادب احسن واجب ہے کہ اس کی خوبی میں کیا کلام اور اگر چند آدمی با آواز پڑھ رہے ہوں یوں ہی کاری کے پاس ایک یا چند مسلمان بغور سن رہے ہیں اور ان میں باہم اتنا فاصلہ ہے کہ ایک کی آواز سے دوسرے کا دھیان نہیں بڑھتا تو پولِ اوسع پر اس میں بھی حرج نہیں اور اگر کوئی سننے والا نہیں یا بعض کی تلاوت بعض اشخاص سن رہے ہیں بعض کی کوئی نہیں سنتا یا مقصود سنانا ہے یا پھر قریب آوازیں مختلف مختلف ہیں کہ جدہ جدہ سننا میسری نہ رہا تو یہ صورتیں بالاتفاق ناجائز و گناہ ہیں اور صورت ثانیہ میں جہاں مقصود سنانا ہے اگر قولِ احوت پر عمل کیا جائے اگر قولِ احوت پر عمل کیجئے تو چند آدمیوں کا معن آواز سے پڑھنا سریح حرام ہے اگر توفیقِ مذکور پر نظر کی جائے تو جب بھی یہ صورت سب پر لزوم خاموشی کی ہے اور اگر اس سے قطع نظر کر کے قولِ احوتہ ہی لیجئے تو اس صورت کے بدت و شنی ہونے میں کلام نہیں فتاوہ رزویہ جلد تئیس صفحہ نمبر تین سو ترپن وَاللہُ عَلَمُ عَزَّ وَجَلْ وَرَسُولُهُ عَلَمْ صلی اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ